موسیقی پھر اس کے بعد اکشکمار سر کی گوڑا کے ساتھ انٹری کی جاتی ہے اور سب سے امیجنگ بات اس سوگ میں کیا ہے جب اکشکمار سر سیر کی طرح دھاڑتی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا پرتی بیراج کا ایک ڈائلوک ہے آ رہا ہے ہندوستان کا سیر سمرار پرتی بیراج چوہان تو اس کا مطلب سیدھے یہی ہے کہ اکشکمار سر اس فلم میں سیر کی طرح دھاڑیں گے تب ہی تو اکشکمار سر کو اس فلم میں سیر کی طرح کہا گیا ہے اور اس سوگ میں ایک اور خاص بات بتائی گ تینوں کو ایک ساتھ دکھایا گیا ہے اس کے علابہ اس سوگ میں جو ایکسن ہے وہ بھی کاپی امیزنگ ہے مطلب تھی ایکسن کتنی ہائی لیویل پر بتائے گیا ہے تیروں کی بارس ہو رہی ہے اس کے علاوہ کروڑوں میں سینہ ہیں بہت ہی ساندار ایکسن دکھایا گیا ہے اور اس سوگ کے اندر جو راجستانی بیکگراؤنڈ ہے وہ بھی کاپی امیزنگ ہے اس کے علاوہ سوگ کے اندر اکشکمار اور مانوسی رومانس کرتے ہوئی دنظر آ رہے ہیں اور اس میں جو رومانس باتایا گیا ہے وہ بھی کام بھی اچھا ہے اور مانوسی کا بھی اس سونگ میں بہتی ساندار لوگ دیا گیا ہے اور دوستو مجھے سب سے خاص بات اس سونگ میں لگی سنجدت مطلب کی سنجدت تو بہت ہی امیزنگ لگتے ہیں اور سنجدت جہاں کی فلم آ جاتے ہیں تو وہ فلم اپنی آپی بلوک بیشٹر بن جاتی ہے میں کیجی اے فلم کو کس کے قرن دیکھنے کے لیے گیا تھا سنجو بابا کی وجہ سے اور مجھے سنجو بابا کا کام بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا اور مجھے پوری امید ہے کہ سنجو بابا پرتبی راج فلم میں بھی بہت ہی اچھے سا کام کریں گے اور پرتبی راج فلم میں بھی لوگ سنجو بابا دیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ جائیں گے ویانسا دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر بتانا کہ آپ لوگوں کو پرتبی راج فلم کا یہ ہر ہی ہر سونگ کیسا لگا آپ لوگ اپنی راہ کمنٹ کر کر جرور بتانا مجھے تو بہت ہی ساندار لگا